کافی ٹائم کے بعد سرکار نے 4G انٹرنیٹ چھوڑا ہے تو سرکار نے میرے خیال سے کوئی احسان نہیں کیا ہے دیکھیں باقی ساری بہت ساری پارٹیوں کی لیڈرز نے شکریہ ادا کیا ہے پی ایم کا ہے ایچ ایم کا تو میرے خیال سے انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے جس طرح ادر سٹیٹ کا حق ہے 4G کا تو ہمارا بھی حق تھا تو انہوں نے چھوڑا کوئی احسان نہیں کیا ہے ہاں احسان وہ کر دے اگر یہ کچھ ہمیں فری میں مل جاتا ایک دو سال کے لیے تو میرے خیال سے انہوں نے احسان تھا لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا دیکھئے بات ایسی ہے کہ اگر تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو جائے گا سرکار دوبارہ انٹرنیٹ بند کر دے گی تو میری سرکار سے یہ اپیل ہے کہ جو تھوڑے بہت مسئلے ہو رہے ہیں وہ تو کافی ٹائم سے ہو رہے ہیں تو سرکار یہ 4G کو دوبارہ بند نہ کرے اور کیونکہ اس سے کافی اثر پڑ رہا ہے ہماری ایجوکیشن پہ ہماری ٹورزم پہ ہماری باقی کاموں پہ بینکنگ پہ تو سرکار سے یہ اپیل ہے کہ یہ بند نہ کرے دوبارہ اس لیے یہ بہت بڑی راحت ہے کیونکہ دیکھو اگر کوئی بھی طبقہ کوئی بھی سٹیٹ کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے 4G تو بہت زیادہ ضروری ہے دنیا تو اسٹیم 5G میں چل رہی ہے ہماری لیے تو 4G 5G ہے دیکھئے میرا پہلے بھی سرکار سے یہ اپیل رہی ہے کہ ہمیں سٹیٹ ہوت دوبارہ ملنا چاہیے وہ ہمارا حق ہے دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہسٹیم میں فرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ کسی سٹیٹ کو یوٹی میں کنورٹ کیا گیا ہے ادروائز یوٹی کو سٹیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں سٹیٹ ملنی چاہیے اور ہماری جو زمینیں یہ بھی محفوظ رہنی چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو ڈر ہے جمہوں کے لوگوں کو ڈر ہے تو لداکھ کے لوگوں کو بھی ڈر ہے اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ بار والے آکے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیں تو بہتر ہے سرکار ہمیں یہ آشواسن دلائے کہ ہماری زمینیں ہمارے ہی ہاتھوں میں رہیں گی دیکھیں نیشنل عوامی یونیٹڈ پارٹی کی اپیل یہی رہی گی کہ سرکار کچھ ایسے قدم اٹھائے جسے بیروزگاری ختم ہو جائے جسے مطلب کی ایڈوکیشن میں کچھ ایمپرویمنٹ آئے اور ہیلتھ سیکٹر میں کچھ ایمپرویمنٹ آئے تو ہماری سرکار سے یہی اپیل رہے گی کہ سرکار جو ہے وہ جمہوں کشمیر کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچے نہ کہ یہ سب ڈرامے کر کے عوام کو بے وکوف بنائے اور ہم لوگ ویسی بھی سرکار کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں سرکار ہر سال کچھ نے کچھ ڈرامے کر رہی ہے اور ہمارے جو آنے والا مستقبل ہے ہمارے جوانوں کا مستقبل ہے اسے سیکیور کرنے کے لیے اسے اچھا بیروزگاری ختم کرنے کے لیے سرکار کوئی بہتر قدم اٹھائے جس سے ہم لوگوں کو رہات مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مقصد اور مدہ کے لیے میں آیا ہوں وہ مدہ یہ ہے کہ میں پہلے پریجنر صاحب اور جنرل سیکٹ صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے یہاں لایا اور کھڑا کیا مجھے کفارہ کا پریجنٹ چنا میں بہت شکر گزار ہوں فیلے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے لیے بھائی الطاف صاحب کا جس نے مجھے ٹانگو پر کھڑا کیا ہے اور پریجنٹ چنا ہے میں بہت مشغور ہوں شکر گزار ہوں جو آج اس کشمیر کے سرزمن پر چل رہا ہے جو ہمارے آنکھوں سے گزر رہا ہے کئی خون ریزی ہوتی ہے کئی غریب کے تمکے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان پر ہم دیان نہیں دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے صاحب دیان نہیں دیتے ہیں بہت ہمارے ساروں کے اوپر ٹانگو سے لے کر سر بہت کچھ گزر رہا ہے جس طرح ہم دیان نہیں دے گریب طب کے خاص کر سڑکے ہیں خستحال ہیں سکول ایڈکیوشن ہیں سب کچھ خستحال ہیں جو بھی آج ہمارے منیچ صاحبان جو بھی آج یہ ڈراما بازی کر رہے ہیں جو سب کچھ یہ بولتے ہم یہ کریں گے وہ کر کے اللہ کے بغیر کوئی کرنے والا نہیں ہے اس سرزمین پہ جب ہم کسی غریب کے پاس جاتے ہیں کبھی بولتے ہمارے پاس چاول نہیں ہے کوئی بولتا ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے کوئی بولتے دوائی نہیں ہے پینسہ نہیں ہے جب آج اگر ہم قدم نہیں اٹھائیں گے پھر کب قدم اٹھائیں گے ہم پھر قبر میں جا کے ہم قدم اٹھائیں گے کشمیر کی پیرور تھی پیرور کو کیا ہو گیا اللہ کی فضل و کرم سے جب مجھے جوئن کیا انہوں نے جب مجھے پریزنٹی چنایا تو میں انشاءاللہ بہت کچھ کروں گا لوگوں کے پاس جاؤں گا ان کے حالات دیکھوں گا کیا گزر رہا کیا نہ گزر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ